ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ میرا منزل ہے چاہے اس کا نشان مچھر تھا مکھی تھا بینگن تھا فوٹ بال تھا کچھ بھی تھا اس نے وہ ڈھونڈھون کے ووٹ دیا ہے اس نے پریکٹیکلی بھی ثابت کیا ہے کہ یہ فیصل آف کر رہا تھا وہ بلے ہی کی نشان یعنی کہ اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں جس کا نشان بلہ ہی ہونا تھا اور دوسری چیز کیا یہ رائٹ بوٹر سے نہیں چھینے گیا بس میں آپ بار بار میں ایک بات کرتا ہوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پاکستان جیسے ملک میں بلے کہ یہ کوئی بھی انتہابی نشان کیوں رکھتے ہیں کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے بوٹر جب جاتا ہے آپ نے ذہن میں ذہن نشین کرتا ہے میں نے فوٹبال پہ مور لگانی ہے بیٹ پہ جو بھی نشان ہے اس پہ میں نے مور لگانی ہے وہ ذہن نشین کرتا ہے باہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو پڑے لکھے ممالک ہیں وہ جائے رابن جیکمین نام لکھاتے لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ ذہن نشین کرتے ہیں تو بیسکلی آپ نے اس کا حق ہی چھین لیایا پہلے تعلیم نہیں دی آپ نے اس کو تعلیم پہ پیسہ نہیں لگایا پہلے ملک میں لوگوں کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے سہولیات ہی میسر نہیں ہے پہلے آپ نے تعلیم نہیں دی پھر آپ نے مشان کیا وہ اس سے لے لیا تو یہ تو آپ جو جو ووٹر کی حقوق ہیں ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے خلاف ورسی تو کیا سمجھتے ہیں اسے سنسل جو ہے وہ حضرات بھی بڑھ جائیں گی سبقات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ اس کیس کو دیکھ لیں کہ اس کے کیس تو اگر اس کا فیصلہ خدا نہ خواستہ جو پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے یا سنی اطاعت کونسل کے یا وہ کینڈیڈیٹس جو کہ عمران خان کے نامزد کرتا تھے جنہوں نے الیکشن لڑا ہو عوام نے جنہیں بوٹ دی اور وہ جیتے اور ان کو ان کی مقصود سے شستہ نہیں ملتی تو سر یہ جمہوریت کیلئے بہت بری یہ خبر ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے باقی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں فینڈیمنٹل جو پرابلم ہے وہ ہے ڈیموکرسی جو ووٹر کی رائٹ کا پروٹیکشن سب جب حیصل جوہے صاحب یہ بتا دیں بجلی مہدی کل پر دھنگا ہونا تو جو ایک عام آدمی ہے جو اس محنت پر شاہد ہے بہت مشکل میں ہے بہت پریشان ہے کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا صرف ایک آلہ ہے یہ حکومت استیفاد ہے گھر جائے ان سے نہیں چلنا اس سے ان سے ملک نہیں چلنا یہ فارم 47 والوں سے نہیں چلنا کیونکہ عوام کا اعتماد نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز کبھی وہ فیصلے نہیں کریں گے جو عوام کے رہی ہوں انہوں ووٹر لینے نہیں ہوتے انہوں ان کے پاس فارم 47 ہوتا ہے تو ان کو کیا لگیا عوام بہبود کیلئے کیوں کریں گے تو یہ مہنگائی یقین کریں تنکہ در تک کب اس کے آج پہلا دی رہا ہے میں مالی سال کا آج تو پرخشے نکل گئے ہیں مہنگائی کی اتنی زیادہ مہنگائی ہے اسمانوں سے والے کر رہی ہے مہنگائی مہنگائی اسمانہ سے پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگی پیجلی مہنگی گیس مہنگی ابھی جو بیل آئیں گے تو اس کے بعد جو آئیں گے کیا ہوگا کیسے گزارہ ہوگا مجھے بتائیں ایک آدمی بچپ کیسے بنائیں گا بھائی میں نہیں بنا سکتا ہوں آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو باقیوں کو وہ تو بالکل ہی نہیں کر سکیں گزارہ ہوگا بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یا آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیس پر توجہ نہیں دے رہا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہوا ہے ہم نہیں کہتے کہ اکانومی ایکنومک مینجمنٹ ہوتی ہے کچھ چیز ہوتی ہے ٹیکس میں بڑھاتے ہیں نا امیر سے ٹیکس لیکے غریبیں خرچہ کرتے ہیں عمران خان کیا کر رہے ہیں سکس پرزنٹ جی ڈی پی گروہ تھی کیسے کہ اکانومی کووڈ بھی تھا اس کے باوجود کووڈ کے باوجود اکانومی میں نے اس کی کیسے امیر سے ٹیکس لے کے غریب پر لگایا ہے احساس پروگرام ہیلتھ کارڈ ہیلتھ ایسورنس علاج کیلئے لوگوں کہ وہ پیسے نہیں کھانے کے پیسے نہیں علاج کیا کرائیں گے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات لیکن حکومت نہیں چل سکتی یہ حکومت نہیں چل سکتی سر یہ انشاءاللہ چودہ اگست کو پاکستان کی سالگرہ ہے اور انشاءاللہ ہم نیا پاکستان جو بات کرتے ہیں اسی چودہ اگست کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو نیا پاکستان ہے جو اپنے غریب کا پاکستان ہے جو عام آدمی کا پاکستان ہے ہم نے جو قائد اعاصم کا پاکستان ہے جو علامہ اقبال کا پاکستان اپنی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کو دس سال چلنے پاکستان ہے دس دن بھی چلنے لینا چاہیے دس دن بھی چلنے چاہیے اور اپنی دی تو ویسے بھی دس رن سے کرتے ہیں تو دس دن اس حکومت کو اپنی دی زیادہ بچا دیئے آپ دس دن بھی زیادہ ہیں دس دن بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کا حال ہے آپ عوام میں جا کے یہ کیمرہ عوام میں لے کے جائے